درنوں پرنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تم جب ڈیمسٹیشن کرنے جاؤگے تو مانگو گے کیا فیناما لیکس کا سفر نون لیک کو جے آئی ٹی سے جی ٹی روڈ پر لے آیا نواز شریف کل عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں لیکن سیکیورٹی خطرات بھی مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے پرانے ایجنڈے اور پرانے مطالبات کے ساتھ طاہر القادری نے نئے دھڑنے کا اشارہ دے دیا میاں صاحب کو ریلی منصوب کرنے کا پیغام بھی دے رہے ہیں سیاسی شو سے ایک دن پہلے لاہور میں جلسہ محض اتفاق معلوم نہیں ہوتا مالم جببہ میں سرمایہ لگانے والوں کو اپنا پیسہ ڈوبتا دکھائی دے رہا ہے خیبر پختونخواہ حکومت دو سال بعد بھی پانی اور بجلی پہنچا سکی نہ ہی سڑک بنا سکی سیاسی کھینچہ تانی ترقی کے آڑے آ رہی ہے اور پنجاب پولیس کی نئی وردی سے کرپشن کی بو آ رہی ہے پولیس اہلکاروں کو وردی پسند نہیں گرمی لگتی ہے معمولی نویت کے اعتراضات پر اسی کروڑ روپے ڈوب سکتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر میاں محمد نواز شریف کل لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روٹ وہ قافلے کی شکل میں لاہور پہنچیں گے طویل راستہ تیہ کرے گا یہ قافلہ 48 سے 72 گھنٹوں کا شیڈیول ہے ان کا دو سے تین روز میں یہ قافلہ لاہور پہنچے گا میاں صاحب صبح دس بجے پنجاب ہاؤس سے روانہ ہوں گے مرگلہ روٹ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ ڈی چوک جائے گا ڈی چوک پر نواز شریف کارکنوں سے خطاب کریں گے جس کے بعد یہ قافلہ فیض آباد سے کچہری چوک جائے گا جہاں پر پارلیمنٹیرینز اور وکلامیہ صاحب کا استقبال کریں گے مختصرا کل نون لیگ کا بڑا پاور شو ہوگا جس کے ذریعے نون لیگ اتنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں میاں صاحب خود بھی بہت متحرک ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہی بیانات سامنے آ رہے ہیں کل وہ مقامی صاحبیوں سے ملے تھے آج انہوں نے غیر ملکی میڈیا سے ملاقات کی ہے بہت ہی اہم باتیں کی گئی ہیں انہوں نے اپنی نا اہلی کے عدالتی فیصلے پر احترام کے ساتھ اختلاق کا اظہار کیا ہے سوال اٹھایا ہے کہ آخر کب تک عوامی منڈیٹ کی اسی طرح سے تظلیل ہوتی رہے گی انہوں نے یوسف رضا گلانی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کا معاملہ نہ اہلی تک نہیں جانا چاہیے تھا ساتھی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ملک میں ہمیشہ بڑے معاملات سیاستدانوں نے ہی حل کیے ہیں جمہوری حکومت نے کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیا سیاستدانوں نے ہمیشہ مسائل حل کیے میاں صاحب کا یہ بیان بہت اہم ہے جو بظاہر سابق صدر پرویز مشرف کے بیان کا جواب بھی معلوم ہوتا ہے جس میں انہوں نے ڈکٹیٹرز کے دور کو ہمیشہ جمہوری دور سے بہتر قرار دیا تھا اس سب سے ظاہر ہے کہ کل کا جو سیاسی شو ہے اس کی ایک الگ سے بہت اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو پورا پلان ہے اس کو بڑا سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا جا رہا ہے کل لاہور دھماکے کے بعد یہ خوف مزید بڑھا ہے لاہور کے دھماکے نے بہت سے سوال کھڑے کیے انتہائی زوردار یہ دھماکہ جس کی شدت سے ایک عمارت گریہ اس پاس کی کھڑی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئی جس ٹرک میں یہ دھماکہ ہوا وہ بارود سے بھرا ہوا تھا تقریباً دو من بارود موجود تھا اس ٹرک میں سوال سے لاہور لائیا گیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹرک اسی جگہ پر تین دن سے کھڑا تھا یعنی اس ٹرک کا ٹارگٹ یقیناً کچھ اور تھا اس کے علاوہ یہ دھماکہ پیر کو ہوا میاں صاحب کی لاہور آمد کا جو شیڈیول ہے تبدیل ہونے کے ٹھیک ہے ایک دن کے بعد یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا کہ جب ایک دن پہلے میاں صاحب کو موٹروے کے ساتھ راستے لاہور آنا تھا لیکن آخری وقت پر یہ پلان تبدیل ہوا اس تبدیلی کی وجہ بھی سیکیورٹی رسک ہی بتائی گئی اور پھر صرف یہ خوفناک دھماکہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ رات گئے لاہور میں سی ٹی ڈی نے کاروائی کی جس میں چار دہشتگرد بھی مارے گئے ہیں تو میاں صاحب کی لاہور آمد ایک روز پہلے ہی اس طرح کے واقعات خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں سیاست اپنی جگہ لیکن یہ تہہ ہے کہ خوف بھی موجود ہے اور امنومان کو خطرہ بھی ہے تو تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے اب اس تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے ہم بات کریں گے ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا خطرات بہت ہیں جن کا ادراک یقینا پنجاب حکومت کو بھی ہے میاں صاحب نے اپنا پلان ملتوی کیا اور اس کے ایک روز کے بعد لاہور میں انتہائی افسوسنا کے واقعہ ہوا اب کل ایک بہت بڑا سیاسی شو جو ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے ریلی آئے گی یہ قافلہ نکلے گا اس قافلے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے پنجاب حکومت کتنی تیار ہے شکریہ ناجیہ دیکھیں اس میں تو ہم اپنی بیسٹ ڈپلائیمنٹس کریں گے جس کے ساتھ ہم اس پورے روٹ کو سیکیور کریں گے اس کے لئے ہم اپنی ہیومن ڈپلائیمنٹ بھی کریں گے اور اس کے لئے ہماری ٹیکنیکل سرویلنسز بھی ہوں گی اس پورے روٹ کے اندر وہ پوائنٹس جہاں پر میاں صاحب رکیں گے ان پوائنٹس کو باکس سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی اور ان کی جس جگہ پر انہیں رکنا ہوگا ان کو کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کی جو وہ پوائنٹس ہیں ان کو پہلے سے ڈیٹرمنٹ کر لیا جائے تو وہ جو ان کے منتظمین ہیں جو ریلی کو آرگنائز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی پوری ڈیٹیل شیئر ہوگی ہے کہ وہ کس کس جگہ پر رکنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو آپٹیمم سیکیورٹی پروائیڈ کر دی جائے پھر جس جگہ سے انہوں نے چلنا ہے اس جگہ سے لے کر جہاں تک ان کا آخری پڑاؤ ہوگا لاہور میں داتہ دربار تک اس پورے روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پر پولیس کی ڈیپلائیمنٹ کو بھی انٹیلیجنٹ مینر کے اندر ڈیپلائی کیا جائے گا وہ زیلی راستے جن کے ذریعے وہاں پر آیا جاتے ہیں جو لوگ وہاں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں ان سے وہ روٹس مانگے گئے ہیں کہ وہ روٹس بتا دیں کہ وہ جہاں سے آنے چاہ رہے ہیں تاکہ باقی رستوں کو سیکیور کیا جا سکے اور جہاں سے انہوں نے آنا ہے اس کے اوپر بھی سیکیورٹی کو پروائیڈ کر دیا پبلک نے ان کو ریسیف کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ اپنے اظہاریں یکجیتی کے لیے آنا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں کیونکہ بہت بڑی بہت بڑی میس موبیلائیزیشن ہے تو اس میس موبیلائیزیشن کے وہ ساتھ سیکیور کرنا یہ بڑا ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے لیکن اس کو پورے روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اس پہ اس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی اس کو جو ہے وہ سی سی مونٹرنگ کے ذریعے بھی اس کو کور کیا جائے گا کہ جو سی سی کی مونٹرنگ ہے اس کے ساتھ بھی اس کی آئی سی تھریز کے کنٹرول رومز بھی بنای جائیں گے ڈسٹک کے لیول کی اوپر جتنی ڈسٹک کی ایڈنسٹیشن ہے وہ اس روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی بیس سیکیورٹی لی آؤٹ کو بہت ہی جو انتظامات کیے جا رہے ہیں ظاہر ہے بہت سوچ سمجھ کر کیے جا رہے ہیں یہ جو دہشتگردی ابھی کل ہی ہوئی ہے اب نومان کو درپیش جو خطرات ہیں ان کا تعلق کیا موجودہ سیاسی صورتحال سے کچھ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کچھ ہو لیکن کیا تھریٹ الیٹس موجود ہیں اسی طرح جو واقعہ کل ہوا ہے لاہور میں دیکھیں ناجی اگر یہ ریلی نہیں ہوتی تو کیا تھریٹ الیٹس نہیں رہے گا تھریٹس تو ہے اب کیا اس کے ساتھ آپ اپنی پولیٹیکل لائف کو جو ہے وہ روک لیں گے ممکن نہیں ہے یہ تھریٹس تو ایگزسٹ کرتا ہے یہ تھریٹس تو ریلی ہو یا نہ ہو بھار صورت ہے اور اس تھریٹس کی جو اس تھریٹس کی جو لیول ہے وہ کبھی بڑھتی ہے کبھی گھڑتی ہے تو ہم اس کو سیکیور کریں گے یہ ہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بڑھتی اور گھڑتی ہوئی جو تھریٹ ہے اس وقت کیا بڑھی ہوئی ہے خاص طور پر ریلی کو ٹارگٹ کرنے کی کوئی ایسی تھریٹس ہیں نہیں دیکھیں جو کل کا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا پہلے کہ کل جو آؤٹ فال روڈ کی اوپر جو ایک ٹرک کے اندر ایکسپلوسف جو مٹیریل تھا جو بلاسٹ ہوئے وہ تو ایک کوشن ہے وہ تو ایک بڑی آلارمنگ سیچویشن ہے کہ وہ جو وہاں پر ہوئے لیکن اس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ جب آیا ہے تو پانچ تاریخ کو آیا ہے اور وہ ٹرک جو ہے وہ لاکر انہوں نے ایک ایسے کمپاؤنڈ میں کھڑا کی ہے جو کہ بیسیکلی ایک تھوڑا سا ڈسٹنٹ ایریا تھا آؤٹ فال روڈ سے جس کی اگر کوئی ایسی ڈیمیج کرنے کی سیچویشن جس کو وہاں پہ لائے جاتا ممکن ہے ان کے آگے فردر کو پلانز ہوتے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہے تو تھرٹ لیول تو ہے بٹسٹل ایٹ 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 ایس ڈیسیجن تو ہم تو سیکیور کریں گے چھیک ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب ایک تھرٹ الیٹ سے ڈر کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے نون لیگ پاپولارٹی اپنی ظاہر کرنی ہے اتحاد دکھانا ہے کہ ہم متحد ہیں جلسہ کیا جا سکتا تھا کوئی اور آپشن تھا کہ اتنا بڑا کافلہ جیٹی روڈ سے نہ گزارا جاتا اچھا دیکھیں ابھی اس میں کیونکہ پہلے تو یہ وہ جو ریلی کریں گے تو وہ روڈ کی اوپر سے جب گزریں گے تو اس کے متعلق ان کو ایڈوائز یہ دی گئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو موبیلیٹی آف کراؤڈ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اس کی وجہ سے تھوڑی سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کی جو پبلک ایڈریس پوزیشنز ہیں ان کو جب ہم ان سے وہ پوائنٹس لے لیں گے تو جتنی جگہ پر رستے میں رکنا چاہتے ہیں وہ تو ان کے جو آرگنائزرز ہیں وہ ہمیں کنوئے کریں گے کہ وہ جیلب میں رکنا چاہ رہے ہیں وہ روات میں رکنا چاہ رہے ہیں وہ فور دیٹ میٹر گجران والا میں یا گجرات میں کسی جگہ رکھیں گے تو ان جگہوں کو سیکیور اس طریقے سے کیا جائے گا اس کو پہلے سرچ آپریشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے کوئی انیڈینٹیفائیڈ کوئی کسی قسم کا کوئی جو وہاں پہ ایلیمنٹ موجود ہے اس کو وہاں پر نہیں آنے دیا جائے گا بٹ ایس فر ایس پبلک اس کنسرن تو وہاں پر وہ سرچنگ اینڈ سوپنگ کے آپریشنز جو ہیں ان کے آنے سے پہلے کمپلیٹ کیے گئے ہوں گے تو وہ جب وہاں سے چلیں گے پھر اس کے اس پروسس کو بھی ایک انٹیلیجن ڈیپلائمنٹ کے ذریعے اس کے ساتھ ہم نے کے ساتھ ہم نے کچھ ٹیکنیکل سرویلنسز کا بھی اپنا ایک ارینجمنٹ کیا ہوئے پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک ایریل سرویلنس کا بھی ایک ارینجمنٹ کیا ہوئے تو جو وہ تمام سیکیورٹی کے پرویجنز جو اس طرح کے ایک وی وی آئی پی سیچویشن میں دیے جا سکتے ہیں وہ سارے پلیس ان پلیس کیے جائیں گے جی تو ملک صاحب حالات کی مطابقت کے ساتھ شیڈیول میں رد و بدل متوقع ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمیں جو کنوے ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ میہ صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ آنے ہے اور وہ جو ہے اپنے اس شیڈیول کے ساتھ ہی کیری آن کریں گے ان کے پاس جو انفرمیشن پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کنوے کی ہوں گی وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو کنوے کی ہوں گی اسی طرح ہم نے اسی پریولنٹ تھرٹ کے اندر داکٹر تہرال قادری کو بھی سیکیور ان کی اس پوری وی ایج سے نکالا ہے جس طرح وہ ہیں یہی تھرٹ لیولز تب بھی موجود تھے جب عمران خان کرتے تھے ان کو بھی ہم کنوے کرتے تھے اور پھر ان کے بھی روٹس کو سیکیورٹی کا وہی ایک میکسیمم سیکیورٹی لیئر پروائیڈ کی جاتی کی تو یہ پولٹیشن جس طرح سے ذکر کیا آج انہوں نے انٹری دیئے وہ اپنے کارکنان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر رکنے کا کہوں تو رک جاؤ گے اگر دھرنے کا کوئی اچانک سے اعلان ہو جاتا ہے میاں صاحب کا راستہ رکنے کی کوشش کی جاتی تو ظاہر ہے کلیش کا خطرہ ہو سکتا ہے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے قادری صاحب سے باتچیت کا کوئی امکان ہے دیکھیں میرا خیال قادری صاحب کی کچھ گورنمنٹ اوفیشلز کے ساتھ گورنمنٹ کے گورنمنٹ اوفیشلز ہیں ان کے ساتھ پہلے جب وہ آ رہے تھے سلسلے میں باتچیت ہوئی ان کا روٹ تیہ ہوا کہ وہ کیسے ائرپورٹ سے ہیں گے اور ناصر باغ تک کیسے جائیں گے لیکن یہ جو آج ان کی اوریٹری تھی وہ مطلب کہیں کہ جی اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تصادم کے معاملے میں ایز ای میٹر اف فیکٹ میں کسی پرائیڈ کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہ رہا لیکن جب میاں نواز شریف آ رہے ہوں گے تو تحر القادری صاحب کے کارکنان تو کوئی میچ نہیں ہوگا اس میں ایک طرف بہت بڑی تعداد ہوگی ایک طرف بہت تھوڑی ہوگی لیکن یہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی اس کو پہلے کنٹرول کر لیا جائے گے چلی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میں تو آج بلکہ میں اپریشیٹ میں اپریشیٹ کروں گا جو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے انہوں نے اپنی پریس ٹاک کے اندر جہاں پر ان کی بہت سی قابل اعتراض باتیں تھیں جہاں پر ان کی تھوڑی بہت اخلاق سے گریوی نریٹیف بھی ہوتی ہے جس کو بارکیف ان کی اپنی دنست ہے جیسے ان کو اچھا لگتا ہے وہ بولتے ہیں لیکن ایک بات انہوں نے آج اچھی کی کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا کہ جب میاں نواز شریف گزریں گے تو آپ لوگ اپنے آفیسز بھی بند کر دیں اور آپ بالکل کوپریٹ کریں تو دس اس ویلکم نوٹ یہ اچھی بات ہے یہ سیاسی لیڈرشپ کو اسی قسم کی مچوریٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ڈاکٹ صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے بالکل یہی سیاسی بردباری ہے جس کی ضرورت ہے بہت شکریہ ملک محمد احمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت ہمارے حمرہ تھے اور ایسے حالات میں کہ جس وقت ملک میں پولٹیکل کرائیسز ہے جو سیکیورٹی الڈرس ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے یہی پولٹیکل پرائیسز جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت خود سڑکوں پر نکل رہی ہے ایسے حالات میں ڈاکٹر طاہل قادری کی واپسی ہوئی ہے اور وہ اپنے پرانے ایجنڈے کے ساتھ واپس آئے ہیں سانہی مورڈر ٹاؤن پر انصاف مانگ رہے ہیں انہوں نے آج لاہور میں جلسے سے خطاب کیا ہے اور جسٹس باقل نچفی کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی وہ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف سے ایک بار پھر انہوں نے استیفہ مانگا ہے اور دھرنے کا اشارہ بھی دیا ہے انہوں نے کہا تو بہت کچھ تھا لیکن اس خطاب کے جو کچھ اہم حصے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں فیصلہ سناؤں گا ایک ہی بار سناؤں گا پیچھے نہیں اٹھوں گا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس صاحب کے راستے کھول دو میں نے اگر فارکون کو کھولا چھوڑ دیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں اس وقت ہی میں حکم دوں گا یہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے خیار ہوں تحرال قادری صاحب کو آپ نے سنا یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو سانہی مارڈر ٹاؤن سے وہ دہرہ رہے ہیں اور ہر سال ان کی واپسی ہوتی ہے اعتجاج بھی کیا جاتا ہے قصاص بھی مانگا جاتا ہے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں وہ لیکن اس بار وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب کل نواز شریف جی ٹی روڈ کے راستے لاہور آ رہے ہیں نیا صاحب کی آمد سے ایک دن پہلے تاہل قادری کا لاہور میں جلسہ کیا محض اتفاق ہے کیونکہ اس جلسے میں انہوں نے واضح الفاظ میں نیا صاحب کو جی ٹی روڈ پر ریلی منسوب کرنے کا مشورہ دیا ہے اسی پر اب ہم بات کریں گے ہمیں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما قاضی فیض صاحب جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ قاضی فیض صاحب آپ کا تاہل قادری صاحب ایک پرتبہ پھر وطن واپس آئے اور آپ سے کچھ دیر پہلے وہ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے سانہے مارڈل ٹاؤن پر انصاف کے لیے جو دھڑنے کا اشارہ دیا گیا ہے کیا واقعی دھڑنا دیا جا رہا ہے اس کا کوئی شیڈیول تیہ ہوا ہے جی پہلے تو میں آپ نے جو بات کی انٹرو میں جو آپ نے انٹرو میں بات کی کہ وہ سال بعد واپس آ جاتے ہیں آپ کی تھوڑی سی تصیح کر دوں کہ ڈاکٹر تیرل قادری صاحب تقریباً پانچ یا چھے ہفتے پہلے چھوٹی عید کے بعد وہ گئے ہیں اور وہ اس دوران پچھلے کافی مہینوں سے کینیڈا نہیں گئے وہ دنیا کے اور ممالک میں تھے خاضی صاحب میں نے کینیڈا نہیں کہا آپ نے کہا سال بعد آ جاتے ہیں وہ اس جلسے سے مطالق بات تھی کہ آ کر عوام سے خطاب کرنا اور مطالبہ کرنا چلے اس کی تفہی کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جناب آج جو باتیں کی ہیں انصاف کے حصول کے لیے ہم پچھلے تین سال سے سٹرگل کر رہے ہیں جو عوامی سطح پر بھی ہے سڑک پر بھی ہے عدالتوں میں کے دروازے بھی کھٹ کھٹا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایک انچ بھی انصاف ملتا نظر نہیں آرہا تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز کھلی ہیں ہم درنا بھی دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آج جو باتیں کی انہوں نے منظوری لے لی ہے اور جو ہزار ہاں لوگ تھے اس میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم درنا نہیں دیں گے سارے انہوں نے بلکہ یہ نعرہ لگا کہ تاہر دیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لگو ہمارا تو کارکون کمیٹڈ ہیں اب ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے ان سے کمیٹمنٹ لے کے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ قائد ہیں جب فیصلہ کر لیں گے تو درنا بھی دیا جاتا ہے حاضر صاحب بلکل جائز مطالبہ ہے یہ میرے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہر سال آتے ہیں اور ایسی چلے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جائز مطالبہ ہے اس مطالبے کا جو ریزرٹ ہے وہ ان کو لینا ہے اس وقت بڑی سپریم کورٹ کے ساتھ امیدیں ہیں ان کی طاہل قادری صاحب نے آج بھی عدالت کا ذکر کیا پہلے دن سے بڑا پکا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ لیکن جب تک یہ ظالم اور قاتل حکمران اقتدار میں ہیں اس وقت تک تو ہمیں انصاف ملتا دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن یہ جو پاناما کیس کا اتنا تاریشی اور دلیرانہ اور ملکی مفاد کا حامل جو فیصلہ آیا اس کے بعد ہمارا بھی حوصلہ بڑا ہے اور ہمیں امیدیں نظر آنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں بھی کانون کے شکنجے میں آئیں گے تو پاناما کیس میں جو ڈاکو بابا ہے وہ تو پس گیا ہے اور وہ نیا لوگ کے گھر چلا گیا اور گھر سے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے دوسرے گھر آ رہا ہے آرام کرنے آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے فساد ڈالنے آ رہا ہے یہ تو ہمیں جانتی ہے لیکن دوسرا جو ہمارا جو قاتل جو قاتل حالہ ہے جو قاتل حالہ کرگس حالہ بھی ہے تو قاضی صاحب آپ ایک جانب تو عدالتوں کے اوپر بڑا یقین رکھے ہوئے ہیں اعتماد ہے عدالتوں کی طرف جارے ہیں دوسری جانب سڑکوں پر بھی ہیں کیا دونوں یہ آپشنز استعمال کیے جائیں گے ساکھ ساکھ پاکستان کی عالی عدالتوں ہیں جو ہیں ہمارا کیس آئی کورٹ میں بھی ہے اور انصداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی چل رہا ہے اور سپریم کورٹ میں جانے کا بھی ہم حق محفوظ رکھتے ہیں دیکھیں پاکستان میں جس جماعت کو جن لوگوں کو تین سال سے انصاف نہ مل رہا ہو اور عوامی طاقت کی حامل بھی ہو یہ تو ہمارا سبر ہے کہ ہم نے اپنی عوامی طاقت جو ہے عوامی وکارکنوں کے جذبات کو ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے لیکن ہم دونوں آپشنز دیکھیں عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے اور ساتھ سڑکوں پر آنا یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ایک معذول جو صادق وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی پنجاب حکومت بھی اس کی وفاقی حکومت بھی اس کی وہ جی ٹی روڈ سے کس کے خلاف اتجاج کرنے آ رہے ہیں تو ان کا اتجاج تو سرہ سر ناجائز ہے لیکن ہمارے تو چودہ بندے شہید ہوئے ہیں ہماری دو بینوں کے موہ پر گھولیاں ماری ہوئی ہیں ہم انصاف کے لیے در بتا رہے ہیں لیکن یہ جو یہ جو اتجاج کیا جا رہا ہے جو جی ٹی روڈ پر قافلہ لے کر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب تو میاں صاحب کو جی ٹی روڈ پر ریلی منسوک کرنے کا مشورہ دیا ہے طائل قادری صاحب نے کیا کسی قسم کی باتچیت کا امکان ہے حکومتی حلقوں میں کس طرح کی باتچیت کی مجھے درہ کلیر کریں سوال جی آج جب وہ خطاب کر رہے تھے طائل قادری صاحب تو انہوں نے مشورہ دیا وہ جو جاہل ہو اور جو آنا پرست ہو وہ مشوروں پر عمل نہیں کرتا وہ اپنی مرضی اور اپنی عامریت اور اپنی شاہنشائیت جو آنا وہ اپنی ناک سے آگے دیکھتا ہے تک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن ہمیں ان جائلوں سے کوئی امید نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ قاضی قاضی فیضل اسلام صاحب رہنما عوامی تحریک ہمارے حملہ تھے اور قادری صاحب نے دھڑنے کا اشارہ دیا ہے باتچیت بھی کی جا رہی ہے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے قاضی فیضل اسلام صاحب اس بات کی کنفرمیشن کر رہے تھے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے مالم جببہ کی جہاں سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھتے رہیے نیوز آر ویڈ ناجیا ویلکم بیک آج کے اخبارات میں ایک اشتہار چھپا ہے جس میں سوات کے مشہور سیاتی مقام مالم جببہ کا ذکر ہے بہت حبصورت جگہ ہے یہ جس سے مطالق پی ٹی آئی چیرمن امران خان کو متوجہ کیا گیا ہے اس سیاتی مقام پر پیسہ لگانے والے سرمایہ کار یہاں کی ٹوٹی سڑکیں بجلی اور پانی کی ادم فراہمی کا رونہ رو رہے ہیں صبح حکومت کو ان کے جو وعدے تھے وہ یاد دلائے جا رہے ہیں اور اپیل یہ کی گئی ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اپنا وعدہ وفا کرے یہ اشتہار کس کی جانب سے دیا گیا ہے اس بارے میں اشتہار میں کچھ زیادہ نہیں لکھا ایک فوم نمبر ضرور یہاں پر درج ہے اور یہ سارا معاملہ ہے کیا اس سے مطالق جاننے کے لئے ہم نے بھی کوشش کی تو پتہ چلا کہ دو ہزار چودہ میں کے پی حکومت نے مالم جببہ کی دو سو ستر اکڑ زمین سیمسنز نامی کمپنی کو 35 سال کی لیس پر دی جس کے مالک سمیور رحمان وزیر تعلیم خیبر پختونخواہ محمد عاطف کے قریب رشتہ دار بھی ہیں اس محایدے کے تحت اس کمپنی کو دو سال میں ساڑھے تین عرب روپے خرچ کرنا تھے جس سے پائیو سٹار اور تھری سٹار ہوتیلز تعمیر ہونا تھے سکینگ ریزورٹ بنایا جانا تھا اور چیئر لپ لگانا تھی جب تک ہوتیل تک سڑک کی تعمیر اور جو پانی اور بجلی تھی وہ سبائی حکومت کی ذمہ تھا کہ وہ وہاں پر پہنچائے دو سال کے دوران کمپنی نے تو اپنے حصے کا کام پوری طرح سے کیا اب بھی مالم جببہ پر ہوتیلز اور ریزورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے چیئر لپ تک کام بھی مکمل ہو چکا ہے لیکن جو سڑک تعمیر ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی جس کی بڑی وجہ سیاسی اختلافات ہیں کیونکہ اس سڑک کا ٹھیکہ نون لیگ کے رہنمہ امیر مقام کے پاس تھا جو اس سڑک کو تعمیر کر رہے تھے اس کی کٹائی بھی مکمل ہو چکی تھی لیکن پھر اچانک انہیں سبائی حکومت کی جانب سے ادائیگی روک دی گئی اور پچھلے ماہ یہ ٹھیکہ منسوب کر دیا گیا جس کے بعد سے اب تک سڑک کی تعمیر کا کام رکا ہوا ہے کٹائی کی وجہ سے مالم جببہ کا راستہ مزید دشوار ہوا جس کے بعد سرمایہ کاروں کو اب اپنا پیسہ ڈوبتہ دکھائی دے رہا ہے اس بارے میں کے پی حکومت کر کیا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے سامسن گروپ کے ریپریزنٹیٹف عمر فاروق نے ہم جوائن کیا ہے بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایشو ہے کیا دوہزار چودہ میں مہائدہ ہوا تھا آپ لوگوں کا کے کے پی حکومت کے ساتھ بڑے معاملات بھی اچھے چل رہے تھے چیئر لفٹ کا بھی کچھ دن پہلے خان صاحب نے ابتتہ کیا ہے پھر اچانک ایسا ہوا کیا کہ آپ لوگوں کو اپنا سرمایہ ڈوبتا ہوا لگ رہا ہے بیسکلی معایدہ ہمارا جب ہوا وہ سبٹیمبر دوہزار چودہ میں ہوا اس کے بعد انہوں نے ہماری اتنی ڈریکٹ ایمیجیٹلی اسسٹنس نہیں شروع کی ہمارے پاس بہت سے مسئلے رہے اس کے دوران بھی مگر ہمیں پانچ اکڑ آف لینڈ جو تھا جہاں پہ ہم نے کیا ریزورٹ کی کنسٹرکشن کرنی تھی وہ فوراں مل گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر جو فورسٹ ایریا جو ہمیں ملنا تھا وہ ان کے انٹرنل تھوڑے مسئلے لے رہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی دیر بعد ملا مگر ہم نے اپنا چیئر لفٹ کا کام سارا کچھ تیار رکھا اور سارا امپورٹ شمپورٹ وئے رہے چیزیں کروا لیے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ اور ہماری ٹیم ایڈ دی مومنٹ ہر وقت ریڈی رہتی تھی چیئر لفٹ کی انسٹالیشن کے لیے مگر ہمیں ایکسس ہی نہیں ملتا تھا ان کی طرف سے پھر ہمارے یہ ہم نے لیٹرز لکھے ہمیں ایکسس دیں آپ لوگ کے معاہدے کے مطابق ہمیں ایکسس ملے گا ہمیں بڑی مشکل سے کوئی سال کے بعد اگریمنٹ کے ایکسس ملا بڑی لڑائی جھڑے کے بعد پھر ہم نے سال بلکہ سال سے زیادہ دیر کے بعد ایکسس ملا ہم نے اچھی خاصی اس کے اوپر بھی جدوجہد کی ٹھیک ہے بڑے لوگوں کو لیٹرز لکھے اور وہ فائنلی ایشو ریزولف ہمارا ہو گیا پھر ہمیں چیلیفٹ کا اناؤگریشن کی جس پہ عمران خان صاحب بھی آئے جس میں سی ایم صاحب بھی آئے ٹھیک ہے اون فرس سپٹیمبر دوہزار سولہ میں ان کی ہوئی تھی جس پہ ایون وہ بھی لگی ہوئی ہیں پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں ہمارے پیج پہ بھی اور ہر جگہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں سے ہمارا جب ایگریمنٹ ہوا تھا ہم نے ان سے بات کی تھی کہ ہمارے سر اہمام اگر یہاں پہ اتنا زیادہ انویسمنٹ کریں گے تو یہ بغیر وائیڈن روڈ کے بغیر الیکٹسٹی کے اور بغیر پانی کے نہیں چل سکتی جگہ جس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی کی پی گورنمنٹ آپ کو ایک بڑی روڈ کر کے دے گی وائیڈن روڈ بنا کے دے گی پکی روڈ بنا کے دے گی آپ کو بجلی کی فرامی کرے گی اور پانی کی بھی فرامی میں مدد کرے گی چین لیفٹ کے مسئلے ریزول ہوئے تو پھر اس کے اوپر پھر ہم نے دوہزار پندرہ سن کو لیٹر لکھنا شروع کیے عمر صاحب تو اشتہار دینی کی نوبت کیوں آئی ہے براہ راست کے پی حکومت سے یہ معاملہ اٹھاتے آپ کوشش کرتے ان کا موقع جاننے کی کوشش کی بات ہوئی ہے ہم نے بہت بار اٹھائی ہے دوہزار پندرہ سے ہم نے ان کو لیٹرز لکھنا شروع کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس پہ ان کے بھی جاتے رہیں کہ ہم کر رہے ہیں پھر میں آپ کو ایک بات میجر بات ہمارا یہ ہوا کہ جب بہت سے ہم نے لیٹرز لکھے تو اس کے اوپر نا ایک ان کی میٹنگ ہوئی ہمارے جی ایم صاحب کے ساتھ اور ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی انڈر دی چیئرمنشپ آف سی ایم کے پی کے وہ ہوئی تھی ڈیسمبر دوہزار سولہ میں ٹھیک ہے اس کے میرے میرے پاس منٹس پڑے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جی جولائے دوہزار سترہ تک ہم یہ روڈ کا یعنی شروع کرتے ہیں شکریہ منیم صاحب یہ دوہزار چودہ سے جو مالم جببہ میں ہوتیلز اور اسکینگ فیسلیٹی کی تعمیر کا مہایدہ ہوا تھا تین سال ہونے والے حکومت سڑک کی تعمیر مکمل نہیں کر پائی ہے وجہ کیا ہے آخر ہلو جی منیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو منیم صاحب میں آپ کو سن سکتی ہوں ایسا ہے کہ ہلو جی جی کہی ہے آپ کہی ہے اپنی بات اچھا ایسے کہ میں تو یہ بات سن کے آریان ہو گیا ہوں کہ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں ہم تو کیا پی مشیر ہلو جی منیم صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ تین سال ہو چکے ہیں لیکن یہ معاملہ سالٹ نہیں ہو پارا اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے نام بھی دیا ہے سب سے اہم مسئلہ روڈ کا ہے بلکل ہم اس کے اگری ہے تو یہ تو روڈ کا ٹھیکا دو سال پہلے دیا تھا جب ہم نے اس سے اگریمنٹ کیا اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم روڈ بنائیں گے بلکہ دونوں تا جی منیم صاحب آواز آ رہی ہے جی بلکل آواز آ رہی ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں سب سے ہم نے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے جو آپ نے نام لیا ہے ہم بھی شنگلہ کے اور انجینئر صاحب بھی شنگلہ کے ہے اس کی وجہ سے تجھی سوات اور شنگلہ کے سارے روڈ بیران پڑے یہ کٹھائی کر کے باگ جاتا ہے تو اسی بدقسمتی سے ہی ہوا کہ یہ سوات کی طرف سے جو روڈ جا رہا ہے یہ بھی امیر مقام نے ٹھیک لیا ہے اور جو شنگلہ سے آ رہا ہے اسی تیگہ بھی امیر مقام صاحب نے لیا ہوئے وہ بھی عدورہ چھوڑ کے کٹھائی کر کے بیس کروڑ کا ہوا ہی تھا سعودی حکومت نے فنڈ دیا تھا اور یہ جو ہے یہ سوات کی طرف سے اس نے بھی کٹھائی کر کے پھر بائیس کروڑ آور کلیم کر رہا تھا تو اس لئے صوبائی حکومت ہم تو پتہ ہے ہم تو میرٹ پہ جا رہے ہیں اور ہم ایسا کیوں حکومتی اور عوام کے پیسہ ویسے بندے کو دو پر ایکسٹر کیوں دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ کوئی شیاسی نہیں ہے ایک اداری کا کام ہے اور ہم اس نے میرٹ پہ لیا تھا لیکن اس کے بعد میں بائیس کروڑ زیادہ کلیم کر رہے تھے چھیک ہے تو آپ قلیم صاحب اس کا حل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیاحت میں اس سال ریکارڈ سیاہ آئے ہیں اگر مالم جبا میں یہ ساری فیسلیٹیز مکمل ہو جاتی ہیں تو تعداد بھی بڑے گی سیاحت کی جو انڈسٹری اس کو فروغ ملے گا فائدہ حکومت کو یہ ہونا ہے تو پھر سیاحت کو سیاست کی نظر کیوں کیا جائے یہ سیاست کا نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بائیس کروڑ زیادہ مانگ رہا تھا اور پھر عدالت بھی چلے گئے یہ عدالت کا فیصلہ ہے لیکن اس کے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے یہ روڈ کے پیچے کو حوالے کیا ہوا ہے چھیک ہے انشاءاللہ بہت جلس کا ٹیکہ ہو جائے گا اور اس پراسس میں انشاءاللہ اگر اس کے آخر میں انشاءاللہ اس کا ٹنٹر ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالنونیم خان صاحب مشیر برائے سیاحت کی پی حکومت بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو حل کرنے یہ کوشش کی جا رہی ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ان سے صحیح طور پر بات نہیں ہو پائی بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور سٹوریز کی پنجاب پولس پر ہمیں بات کر دی کہ پنجاب پولس کا جو یونیفارم ہے وہ تبدیل ہوئے بھی چار ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں اور اب اس کی دوبارہ تبدیلی کی خبریاں پہنچی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو نئی وردی ہے اس سے متعلق پولس اہلکاروں کے کچھ تحفظات ہیں وہ اس یونیفارم میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ان کو گرمی بھی لگتے اس کے علاوہ جو پرانا یونیفارم ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے لوگوں کو بھی جو پولس اہلکار ہیں وہ پہچاننے میں مشکل ہوتی ہوئے ان کو کیونکہ اس یونیفارم سے اہلکاروں کا رعب ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو وردی ہے وہ بھارتی پولس کی وردی سے بھی مواصلت رکھتی ہے تو یہ تمام طرح اعتراضات ہیں جو اب تک پنجاب پولس کی جانب سے اس یونیفارم پر سامنے آئے ہیں جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس یونیفارم کی تبدیلی کی حامی بھی بری اور امید ہے کہ جلد ہی پنجاب پولس کی جو پرانی وردی ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر اہمباد یہ ہے کہ پنجاب پولس کا پرانا یونیفارم بھی اسی قسم کی شکایات پر تبدیل ہوا تھا کالی شرٹ میں پولس اہلکاروں کو گرمی لگتی تھی اس لیے حکومت نے اس یونیفارم کو بدلا تھا اور اب یہ یونیفارم بھی اہلکاروں کو گرم محسوس ہو رہا ہے حالانکہ فیلڈ ڈیوٹیز کے دوران پولس والوں کو جو موٹی شرٹ ہوتی اس کے بجائے ٹی شرٹ پہننے کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس یونیفارم سے مطمئن نہیں ہے یہی تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس معاملے سے کرپشن کی بو آ رہی ہے کیونکہ اس پورے منصوبے پر اسی کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جس کے تحت اکتیس ہزار اہلکاروں کو وردیاں دی جاتی تھی آٹھ مرحلوں میں یہ عمل مکمل ہونے تھا لیکن یہ صرف لاہور تک ہی محدود رہ گیا ڈیگر شہروں کی جو پولس ہے وہ یہ یونیفارم وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ قائم مقام آئی جی پنجاب عثمان خٹن پی گارڈ آف آنر کی تقریر میں پرانا یونیفارم پہن کر شریک ہوئے تھے تو یہ سارا معاملہ ہے کہ اصل کہانی ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے خصوصی ادنان فالد ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ ادنان آپ نے اس معاملے کی نشان دہی کہ نئی وردی سے مطالق جو بھی تحافظات ہیں پولس اہلکاروں کے گرمی لگنا رعب نہیں ہے یہ سارے عجیب سے ایکسکیوزز ہیں اصل معاملہ ہے کیا تبدیل کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ وردی چی اٹھاون برس بعد جو ہے انجاب پولیس کی وردی تبدیل کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا اور اپریل میں یہ وردی جو ہے لاہور شہر میں سب سے پہلے ایمپلیمنٹ کی گئی جس کے بعد پولیس کے عالی کام کی جانب سے یہ پلان بنایا گیا کہ اس وردی کو جو ہے آہستہ آہستہ دوسرے ساتھ دوسرے علاقوں کی پولیس کو بھی رائچ کیا جائے گا اور ستمبر دو ہزار سترہ تک جو ہے پورے پنجاب میں یہ وردی جو ہے وہ دے دینی چاہیے تھی لیکن تحال اپریل دو ہزار سترہ میں سبائی دارالکمر لاہور کی پولیس کو ہی یہ وردی دی گئی ہے جس کے بعد جو ہے تقریباً مئی میں جو ہے راول پنڈی کی پولیس کو یہ وردی دی جانی تھی اور جون کے مہینے میں فیصلہ بار ریجن کی اور ملتان ریجن اور گجراولا ریجن کی پولیس کو یہ وردیاں دی جانی تھی اور ان پر یہ وردیاں رائچ کر دی جانی تھی اور ان کے تمام افسران اور اہرکالوں کو یہ وردیاں جو ہے زیب تن کرنی تھی لیکن تحال سبائی دارالکمر لاہور کے علاوہ کسی بھی شہر میں جو ہے ابھی تک یہ وردی رائج نہیں کی گئی اور اس کے حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آئیں اور اس کے یہ فیصلہ جو ہے سابق آئی جی مشتاق سکرہ نے کیا تھا وردی تبدیل کا 58 برس بال پنجاب پولیس کی وردی تبدیل کی گئی تھی اب جو شکایات ہیں ادنان پولیس اہل کاروں کو پرانے یونیفارم سے اس میں کالی شرٹ میں انہیں گرمی لگتی ہے پھر نئے یونیفارم میں فیلڈ ڈیوٹیز پر ٹی شرٹ پہننے کی 58 کروڑ 80 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ کرچہ آیا ہے اور اس کی 50 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے ذرائع کے مطابق اور سابق آئی جی کے دور میں یہ وردی رائج کی گئی تھی اور اب یہ مسائل جو ہیں اب سامنے آ رہے ہیں چار ماہ بعد اس کے حوالے اس کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ایک سروے بھی کروایا گیا پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس کے ذریعے سے اور اس کے بعد اس وردی کا جو ہے وہ فالو اپ لیا گیا کہ اس کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے اور پولیس کے اہل کاروں کا کیا خیال ہے اہل کاروں نے اس وردی کو بارے میں اتنے پوزیٹیو رسپونس نہیں دیا اور آلہ پولیس افسران ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آلہ پولیس افسران یہ کہتے ہیں اور ان کی یہ کوئیش ہے کہ اس وردی کو تبدیل کر کے یا تو پرانی وردی لے آئے ہیں یا تو کوئی نئی وردی لے آئے ہیں تو اس حوالے سے پنجاب حکومت بھی کافی حد تک امادہ دکھائی دے رہی ہے تحال اس حوالے سے کچھ میٹنگز بھی ہوئی سابق قائم مقام آئی جی عثمان کھٹک جو تھے ریسنڈلی ان کے ان کے ان انہوں نے بھی جب آئی جی پنجاب کا ایک دن کے لیے چار سمالا تو انہیں بھی یہی کالی وردی میں دیکھا گیا اور اس طرح کے معاملات میں کافی حد تک جو ہے سابق قائم مقام آئی جی جو عثمان کھٹک ہے وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ یہ وہی وردی لے کے آئی جائے لیکن تاحال جو ہے وردی تبدیل نہیں کی گئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور ذرائقہ بھی یہی کہنا ہے کہ انقریب جلد ہی اس کے اوپر ایک اسولی فیصلہ کر لیا جائے گا پنجاب حکومت سے جو ہے پولیس کے عالی افسران کی بات چیز جاری اور پنجاب پولیس کے عالی افسران کی بھی یہی کوائش ہے کہ دوبارہ سے یہ کالی وردی ٹھیک ہے تو پولیس کی جو وردی کی تبدیلی پہلے ہی اپوزیشن نے حکومت پر کرپشن کے بڑے الزامات لگائے تھے اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں اسی کروڑ روپے خرچ کیے گئے اس وردی کی تبدیلی پر تو اب چار ماہ کے بعد پھر پرانی وردی بحال ہوتی ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا نیا بجٹ پاس ہوگا پھر سے دوبارہ سے اسی حوالے سے تو پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کی آپس میں جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری اور کافی عرصے سے یہ بات چیت آلہ افسران اور پنجاب حکومت کے درمیان چاہ رہی ہے کہ وردی کو اگر تبدیل کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے اور نئی وردی پر کتنا بجٹ آئے گا اور پرانی بجٹ پر جو بجٹ استعمال ہوا اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی کہ ذرائقہ بھی یہی کہنا ہے کہ جب ان کی پنجاب پولیس کے آلہ افسران سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا اگر فوری طور پر وردی کو تبدیل کر دیا گیا دوبارہ سے تو ان پر دوسرے علاقوں میں بھی ابھی تک نئی وردی جو ہے وہ ڈلیور نہیں کی گئی اور نہ ہی دوسرے علاقوں کی پولیس نے نئی وردی جو سبزیتونی وردی رائج کی گئی تھی وہ بھی ابھی تک زیبتان نہیں کی تاحال ابھی تک صرف سبائیدار الحکومت لاہور میں ہی یہ سبزیتونی وردی جو ہے وہ رائج ہے اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں پنجاب کے کسی بھی شہر میں یہ رائج نہیں کی گئی اور پنجاب حکومت نے اس حوالے سے پنجاب پولیس کے عالی افسران سے بہت سی میٹنگز کر چکے ہیں اور اس میں تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے نئی وردی جو نئی وردی آنی ہے یا پرانی وردی پر جانا ہے کالی وردی پر تو کس طرح سے واپس جایا جا اور کتنا بجڑ آئے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں زیرے بیعث ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک بات چیز جاری گیا اور یہ بھی چیز زیرے بیعث آئی تھی کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو الیگیشنز لگیں گے لیکن تحال جو ہے سنیریو یہی ہے کہ وردی جو ہے دوبارہ تبدیل ہونے کے قریب ہے اور ذرائع کا یہی کہنا ہے اسی وجہ سے یہ وردی جو ہے پنزاب کے دوسرے اسلام میں ابھی تک نافذ نہیں کی گئے صرف لہور میں ہی یہ وردی دیگئے جو حکومت کی تمام تر توجہ ہے اور تبنائی ہے وردی تبدیل کرنے پر خرچ ہو رہی ہے صوبے میں پولیس اصلاحات پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں جی تحال پولیس اصلاحات پر کوئی اتنا کام نظر نہیں آ رہا صرف لہور شہر میں کچھ نئے پروجیکٹس لائے گئے تھے ڈالفن فورس ہو گیا پیرو فورس اس کے علاوہ سیف سیٹی پروجیکٹ اور دیگر پروجیکٹس لائے گئے تھے کچھ اپلیکیشنز بھی متعارف کروائے گئیں اور آئی ٹی کے بھی کچھ منصوبے جو ہیں نئے متعارف کروائے گئے لیکن تحال ان منصوبوں سے جو ہمیں یہاں پر صورتحال نظر آئی جو ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں اور تھانوں کی بھی جو صورتحال ہے تھانہ کلچر بھی جو ہمارے سامنے ہے اس صورتحال سے تحال کوئی اتنی تبدیلی یا کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکہرا بھی اس حوالے سے کافی تبدیلیاں لاتے رہے سیف سیٹی پروجیکٹ جو کہ کافی اس کے علاوہ سیف سیٹی پروجیکٹ اس کے علاوہ تھانوں میں ہم نے دیکھا کہ فرینڈ ایکس بنائے گئے ان فرینڈ ایکس میں پرابلمز بعد میں فیز کرنا پڑی کہ ان میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا نوکریوں پر اور تقریباً کوئی تین ماہ بعد وہ لوگ ان میں سے چار شفٹ میں پہلے کام کر رہے تھے اب وہ دو شفٹ میں ماہور بارہ بارہ گھنٹے کے لیے کام کر رہے ہیں تھانوں کی کچھ صورتحال لاہور کے کئی تھانے جو اس وقت پرسانے حال ہیں جن میں کئی تھانے تو ایسے ہیں جن کو کنٹینرز میں بنایا گیا ہے کئی تھانے ایسے ہیں جنہیں دکانوں میں بنایا گیا ہے تو ابھی سبائی دارالحکومت میں اگر پولیس کی یہ حالت ہے تو باقی زلا کی تو حالت آپ کے سامنے ہوگی کہ اگر پنجاب پولیس سبائی دارالحکومت میں یہ کارکردگی دکھا رہی ہے جو کارکردگی سب کے سامنے ہے تو باقی زلا کی کارکردگی بہت شکریہ بہت شکریہ آزمی اس کے نمائند ہے خضوصی ادنان خالد ہمارے ہمراہ تھے پنجاب پولیس کی وردی اس سے متعلق جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اور جو کرپشن سے متعلق باتے ہو رہے ہیں اس پر ہم نے بات کی آج کی پروگرام سے اتنا ہی کل کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ سے ملخات ہوگی دیکھتے رہیے نوزاروید ناجیا موسیقی